پاکستان میں تیل و گیس کے خزانوں کی تلاش اور پیداوار کی سب سے بڑی کمپنی او جی ڈی سی ایل نہ صرف اپنے میدان میں سب سے آگے ہے بلکہ ایک سو ساٹھ عرب روپے سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والی پاکستان کی سب سے بڑی کارپوریٹ کمپنی بھی ہے ملکی توانائی ضروریات کو پورا کرنے میں او جی ڈی سی ایل کا قلیدی کردار ہے موجودہ ایم ڈی سی ای او شاہد سلیم خان جنہوں نے جنوری دو ہزار بیس میں اپنا احدہ سنبھالا او جی ڈی سی ایل کو نئی کامیابیوں سے ہم کنار کرنے کا عظم رکھتے ہیں اسی عظم پر عمل پیرا ہو کر موجودہ قیادت کی رہنمائی میں کمپنی نے پانچ مختلف مقامات سے دریافت ہونے والے نئے تیل و گیس کے زخائر کو تیس دن کے انتہائی کم وقت میں قومی سپلائی نیٹ وک میں شامل کرنے کا کام مکمل کیا ہے ان اہم منصوبوں میں زلہ کوہارٹ کے علاقے میں واقعے ڈھوک حسین کوہ نمبر ایک، توہ کوہ نمبر ایک، شکردھرہ میں میلا کوہ نمبر سات اور زلہ سکھر میں تھل ایسٹ ویل نمبر ایک اور بھمبرہ ویل نمبر ایک شامل ہیں ان تمام فیلڈز سے حاصل ہونے والی یومیا تیل و گیس کی کل تعداد ایک ہزار چالیس بیرل خام تیل اور سنتالیس ملین مکب فٹ گیس ہے جو موجودہ او جی ڈی سی ایل انتظامیہ اور ان کی قابل ٹیم کی محنت کی وجہ سے تیس دن کے قلیل عرصے میں سوئی سدرن اور سوئی نوردن کے مین نیٹ وک میں شامل ہو چکی ہے اس طرح کمپنی نے نہ صرف اپنے اور ملکی زخائر و پیداوار میں اضافہ کیا ہے بلکہ خام تیل اور گیس کی مد میں ہونے والے اخراجات بچا کر قومی خزانے کو بھی خاطرخواہ فائدہ پہنچایا ہے علاوہ ازین سال دو ہزار پندرہ سے دو ہزار بیس کے دوران کمپنی نے خیبر پختون خواہ کی صوبائی حکومت کو چالیس ہزار ملین روپے رویلٹی پروڈکشن بونس اور سوشل ویل فیر ابلگیشن کے تحت ادا کیے ہیں اس کے علاوہ اوجی ڈی سی ایل نے اپنے طور پر بھی 670 ملین روپے کی خطیر رقم سے فیلڈز کے گردو نواح میں بسنے والے زلہ کوہارٹ اور کرک کے لوگوں کے میارے زندگی کو بلند کرنے کے لیے سوشل ویل فیر کے بے شمار منصوبے شروع کر رکھے ہیں جن میں ٹراما سینٹر کی تعمیر، ویل فیر ڈسپنسری کا قیام، پانی کی فراہمی، صحت، تعلیم اور سڑکوں کی تعمیر وغیرہ شامل ہیں نئی قیادت اوجی ڈی سی ایل کی کارکردگی اور ساکھ کو نئی بلندیوں پر لے جانے کا عظم رکھتی ہے